کملیش دیواری ہتھیا کانٹ سے جڑی ہوئی بڑی جانکاری آپ کو دیتے ہیں ہتھیاروں پر انام گوشت کر دیا گیا ہے اور یہ انام ہے ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کا کملیش کے خاتلوں پر ان کے ہتھیاروں پر ڈھائی ڈھائی لاکھ کے انام کا اعلان کیا گیا ہے اور یوپی پولیس نے اشپاک اور موین الدین پر یہ انام رکھا ہے اشپاک وہ شخص جس نے سیم کارڈ خریدی جس کا آج صبح ہی کانپور کنیکشن بھی ہو جاگر ہوا وہ انہوں دین جو اس کے ساتھ میں نظر آ رہا ہے ایک ہتھیارے کے ہاتھ میں چھوٹ لگی ہے سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے کچھ اور بھی اور یہ بیر دھڑک کندے میں بیگ لٹکایا گھومتے ہوئے نظر آ رہا ہے بریلی میں ہتھیارے نے بتایا جارہا کہ علاج کروایا ہے اب دیکھئے بریلی کنیکشن بھی نکل کر آ گیا ہے بریلی میں ہتھیارے نے علاج کروایا ہے اور نیجی رشتدار سے اس نے مدد لی ہے سوٹ رہے جان کاری دے رہے ہیں اور یہ سی سی ٹی بھی فوٹیج اگر آپ دیکھیں سی سی ٹی بھی فوٹیج میں یہ تصویریں ہیں اور یہ جو ہم نے سرکل آپ کو دکھا اب اس میں وقت دیکھیں بارہ بچ کر دو منٹ کا ہے بارہ بچ کر دو منٹ ایک اس تاریخ کی رات کا یہ ویڈیو ہے جو آپ بیس تاریخ کی رات کا یہ ویڈیو بتایا جارہا ہے آپ تصویروں کو دیکھیں بارہ بچ کر دو منٹ کا وقت ہے اور یہ تصویریں دیکھیں آپ یہ گجرات کے صورت کے رہنے والے ہیں اتر پردیش کے علاقہ علاقہ حصوں میں گھوم رہے ہیں کانپور میں گھومیں اس کے بعد لکھناو میں آئے ہیں لکھناو میں ہوتل میں رکے ہوتل میں ہاتھیا کرنے کے بعد اس کے بعد فرار پہ ہوئے پھر بریلی میں بتا جارہا ہے کہ علاج کروایا ہے کون مدد کر رہا ہے کون مدد کر رہا ہے یہ بڑا سوال ہے شاہ جاپور میں کھولے میں یہ ہاتھیارے گھوم رہے ہیں حالانکہ دوسری طرف ڈی جی پی کی بات کریں تو ڈی جی پی شروعات میں تو پہلے انہوں نے اس کو ایک دیکھتگیت رنجش بتایا تھا بعد میں انہوں نے اس میں یہ کہا کہ دوہزار پندرہ کے بائم کے بعد یہ آتیا ہوئی اور اس کے بعد اب ایک بار پھر سے اس وقت تو یہ اس کو خالص کر دیا گیا تھا کہ ان کے آتنکی آتنکیوں سے یا کسی سنگٹھن سے جڑے ہو سکتے لیکن اب اس بات کو بھی نکارہ نہیں جا رہا آپ اندازہ لگائیے کہ پردیش کے علاقہ علاق حصوں میں جا رہے ہیں پولیس ان کو نہیں پکڑ پا رہی آخر اتر پردیش پولیس کر کے رہی ہے شاہ جاپور میں کھولے میں ہی آتیارے گھوم رہے ہیں آپ ان تصویروں کو دیکھئے آرام سے وچرانٹ کر رہے ہیں رات کے وقت میں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سی سی ٹی وی میں قید ہوئے ہیں گاڑی کرائے پر لے کر شاہ جاپور بھی پہنچ رہے ہیں اور ریلوی سٹیشن کے پاس میں یہ سندگ دیکھے سی سی ٹی وی میں یہ ہتیارے قید ہوئے ہیں اور کملیش کے ہتیاری یہ ہیں ابھی بھی شاہ جاپور میں ان کے ہونے کے سنبھاونا ہی تھے حالانکہ اس بیچ میں جانکاری ملی تھی کہ دلی میں بھی یہ سپورٹ کیے گئے لیکن اب یہ شاہ جاپور میں ان کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں دو یہ نظر آ رہے ہیں حالانکہ کانپور میں جو سیم خریدی تو اس میں دو نہیں تھے اس میں چار سے پانچ لوگوں کی سنکھیا بتائی جا رہے ہیں اب یہ دو نظر آ رہے ہیں کیا ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ آئے چار پانچ کی سنکھیا میں ہو اور پردیش کے علاقہ حصوں میں وچرن کر رہے ہو کیونکہ روکنے والا کوئی نہیں ہے سٹی ایف کی ٹیم شاہ جاپور میں ان کی تلاش کر رہی ہے ہتیاروں کو کار میں لے جانے والے ڈرائیور کا بیان ہے کہ کار مالک پر گجرات سے فون آیا تھا آپ اس بیان کو ذرا غور سے سنیے کہ کار مالک پر کار مالک کو فون آیا اور گجرات سے فون آیا تھا اور پانچ ہزار روپے میں کرائے پر گاڑی لے گئے تھے اور کملی شتیہ کانپر ڈی جی پی نے کہا ہے کہ گرفتہ رہ روپیوں کو ہم لکھ نہ اولا رہے ہیں سنتوش شرما ہمارے سیوگی اسے خبر پر زیادہ جانکاریاں دیں گے سنتوش سلسلوان کتنے کنیکشن اجاہ کر ہو رہے ہیں گجرات بریلی شاہ جاپور کانپور ڈلی کتنے کنیکشن اجاہ کر ہو رہے ہیں ابھی کیا کچھ اپ ڈیٹ اس معاملے میں ہوا ہے اور پولیس کب تک ان کو گرفتار کرے گی کیونکہ گرفتاری نہ ہونا اپنے آپ میں بڑا سوال ہے پولیس پر کہ دعوے بہت کریں آپ پریس کانپورنسز کریں لیکن آپ ان کو گرفتار نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں گجرات مہارات اترپردیش کرنا ٹک ان تمام راجیوں میں کملے سیواری ہتیاکان کے جو سرے مل رہے ہیں یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور ای بی پی گنگڑا کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک بڑی سوچی سنجی شادشتی آتنگ کی گھتنا کو انجام دیا گیا آئی ایس آئی ایس اس کے نشانے پر تھے ڈی جی پی اوپی سنگھ نے بھی آج مانا کہ آتنگ کی اینگل کو بھی اب کھنگالا جا رہا ہے جانچ کی جا رہی ہے یعنی کہ کل تک یوپی پولیس جس نیجی رنجش کے اینگل پر کملے سیواری ہتیاکان کی جانچ کر رہی تھی اس نیجی رنجش کے اینگل کو کنارے کر کے اب آتنگ کی جو سنگتھان ہے یہ آتنگ کی جو بارداتوں کو انجام دینے والے لوگ ہیں ان پر نگاہ فوکس کیا ہوا جو صورت میں پکڑے گئے تینوں سرجش کرتا ان سے میری جانکاری کے بات سے اب ڈی جی پی اوپی سنگھ نے دونوں ہی ہتھیاروں پر ڈھائی ڈھائی لکھ کا انام گوچت کر دیا گیا ہے موندین اور اسفاکل حسین دونوں ہی اچھا اروپیوں پر اب یوپی پولیس نے ڈھائی ڈھائی لکھ کا انام گوچت کر دیا ہے دوسری اور کانپور میں جس موبائل شاپ سے وہ جیو کو موبائل کھریدا گیا تھا اور کملے سیواری سے بات کی گئی تھی وہ ڈبا خالتا ہی ان ہوتل میں کل برامت ہوا تھا اسی کے بعد سے اچھاکل حسین کی آئی ڈی کے ذریعے ہی کانپور پہنچا گیا کانپور اسٹیشن سے بھی ان کے سی سی ٹی ٹی بھی ملے تھے اور یہ اس بات کی تذدیق ہو چلی ہے کہ کانپور تک یہ لوگ ٹرین سے آئے تھے اور کانپور سے لگاؤ تک کا سفر ان لوگوں نے آسنکہ ہے کہ میں آپ سے بہت سارے چیزیں کیونکہ بہت سارے سوالیں اس پوری گھٹنا کرم سے جڑے ہوئے میں آپ سے پہلے تو یہ جانا چاہوں گا کیونکہ جب شروعات میں صبح یہ خبر ملی ہمیں کہ سیم انہوں نے کانپور سے خریدا تو اس وقت دکان مالک ہے کہنا تھا کہ یہ تین سے چار تھے اب یہ تصویروں میں دو نظر آ رہے ہیں کیا یہ دو ہی تھے مرد کرنے والے بھی دو تھے یا چار پانچ لوگ ہیں جو پردیش کے الگ الگ حصوں میں ہیں اگزاک کتنے تھے یہ دیکھیں ابھی تین ساجش کرتا ہے گجرات پولیس کی مدد سے یوپی پولیس کی حرافت میں ہیں ان سے پوستاج کی جا رہی ہے یہ اتنا ضرور ہے کہ یہاں پر ہتیاکان کو انجام دینے والے دو لوگ تھے جو کی خالتا ان ہوتل میں رکے تھے ایک ساتھ رکے تھے اور وہاں سے کملے سیواری کی ہتیا کے بعد تھے جو فرار ہوتے ہوئے اور کملے سیواری سے ملنے کے لیے جو سی سی ٹی وی ملے وہاں پر بھی دو ہی لوگ کی تصدیق ہوئی ہے یعنی ابھی آشنکہ دو پاری ہے کہ ان دو لوگوں نے اس پر کملے سیواری ہتیاکان کو انجام دیا لیکن ان کی بیک اپ ٹیم ہو سکتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہیں دوسری اور راجیو جو مین ساجش کرتا ہے راشد پتھان وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اتنا پردیش کے پیلی بھیت پردیش کے پیلی بھیت میں اس کی قریبی رشنیداریہ ہے اور شاہ جہاں پر بریلی اور پیلی بھیت کے راستے ہی یہ لوگ بھاگے ہیں یعنی کہ آشنکہ اس بات کی ہے آشنکہ بہت سارے لیکن سنتوش کیا یہ فلور نہیں ہے کیا یہ فلور نہیں ہے ہمارے سسٹم کا کہ یہ آتنگ وادی یا پھر آپ ان کو ہاتھیارہ کہیں ابھی یہ صورت سے لگاتر سمپرک میں ان کو لگاتر مدد کی جارہی ہے اور ہمارے ہماری جو خوبیہ بھاگ ہے وہ ان کو پتا تک نہیں لگا پا رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ راجے کے ہی الگ الگ حصوں میں یہ بھرامر کر رہے ہیں یہ گھوم رہے ہیں ان کو مدد دی جارہے ہیں یہ ہماری انٹیلیجنس کا پیلوپ نہیں ہے یہ اتنگ پردیش پولیس کا ٹوٹل فیلیر کا نتیجہ ہے کہ کملیش تیواری ہتیاکان جب شکروار کو انجام دیا گیا ہے اتنگ پردیش پولیس کے مکھیہ سے لے کر کے تمام لوگوں نے اس بات کی ڈلیل دی کہ نیجی رنجش میں ہتیا ہوئی وجہ تھی کہ پریبار نے اشنکہ جتائی لیکن وہی دوسری طرف جو 2015 میں آئی ایس آئی ایس کا کنیکشن نکلا تھا اور دو سندگیدوں کی گجرات پولیس نے پوستاج کے بعد کملیش تیواری پر آئی ایس آئی ایس کے خطرے کی اشنکہ جتائی تھی اس کو یو پی پولیس نے خارج کیا لیکن گجرات پولیس نے تین سندگیدوں کو جب گرفتار کیا راشد پتان اور فائضان کے ساتھ تین لوگوں کو گرفتار کیا اس کے بعد تے کریاں کھلتی چلی گئیں اور یو پی پولیس کے دورہ جو نیجی رنجش کی جو دلیل دی جا رہی تھی جو تھیوری اپنائی جا رہی تھی جلد بازی میں بینا جانچ کے ہی اور گجرات کنیکشن کو خارج کیا جا رہا تھا اس کی تصدیق اب ان کو خود کرنی پڑی سورت سے ہی اس پورے ہتیاکان کے ساجش کے تاج ہوتے ہیں وہاں پر ساجش کرتا گرفتار ہوتے ہیں جو ہتیارے آتے ہیں وہ سورت کے ہوتے ہیں وہ اپنی اوریجنل آئی ڈی سے لکڑوں میں ٹھہرتے ہیں وہ اوریجنل آئی ڈی ہیڈنسی کے پاس ہے وہاں دوسری اور جو ساجش کرتا راشد پتان ہے اس کا پیلی بھیت میں اس کے انسٹریل جو رہتے ہیں تو کاجر یہ بڑا ہتیاکان کو انجام دیا سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت ہوا لیکن چونکہ یہ اتنے سمار تو کم سے کم ہوگی کیونکہ سورت سے یہاں پر آئے پلاننگ کے تحت آئے ان کے جو ساتھی سورت سے گرفتار کیا گئے وہ اتر پردش لائے جا چکے ہیں یہ اپنی آئی ڈی سے سیم خریدتے ہیں ان کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے یا پھر خود ہی دے بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام کرنے کے لئے آئے تھے ہم نے یہ کام کیا اور بقاعدہ نام بتا رہا ہوں اس کے بعد گھوم بھی رہے تو یہ کیا میسیج دینے کی کوشش کی ہاں ہم ہیں آتنگ بات راجیب آپ کا سوال بہت مناسب ہے یہ بتاتا ہے کہ کیسے آتنگ کی جو سنگٹن ہوتے ہیں خاف کر کے آئی ایس آئی ایس جیسا خطرناک سنگٹن جو اپنے ہتیاکان جو اپنے اپراد کو یا اپنے جو جرام ہوتا اس کو پروپاگینڈا کرتا ہے وہ ایسے تمام تصویریں کئی بار سامنے آئی ہیں جب انہوں نے اس پر کلم کیا اور اس کی تصویریں انہوں نے ظاہرل کی تو اپنے ویڈسائز پر اور سوشل میڈیا پر جاری اور ٹھیک اسی طریقے سے یہ لوگ کوئی پیشیور اپرادی نہیں تھے اس بات کی کیونکہ جو کملے سیوائری کے پاس جو مٹھائی کا ڈبا ملا اس مٹھائی کے ڈبا میں جو مٹھائی کریجے کی رسیت تھی وہ ملی یعنی یہ بلکل اور ہٹل میں جو کھل سائن ہٹل میں ٹھہرنے کے لئے جو آئی ڈی دی گئی وہ اریجنال دی گئی یعنی اگر پیشیور اپرادی ہوتے تو فرضی سن پہ رکھ سکتے تھے فرضی آدھار کارج لگا کر پہ رکھ سکتے تھے اپنا نام پتہ چھپا سکتے تھے اتنا ضرور ہے کہ کملے سیوائری تک پہنچنے کے لئے انہوں نے پیشیور اپرادی کی طرح ہی سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر آپ سنتوش میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ یہ ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خود ہی دکھانا چاہتے ہیں یہ خود ہی بتانا چاہتے ہیں تو جو شاہ جاپور کا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت ہم چلا رہے ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیسے پولیس کو ملا کیسے پتا چلا کہ یہ شاہ جاپور میں ہی ہے دیکھیں جو خالصائی ہوتل سے تو جیو کو موبائل ملا اس سے میں آئی ایمی آئی نمبر ہے آئی ایمی آئی نمبر کے ذریعے تمام اور کانپور سے جو موبائل خریدا گیا اس کے ذریعے سرولینس کے ذریعے کال ڈیٹیل کے ذریعے اور کملیس کیواری کے پریباب نے بتایا کہ ہتھیاروں کے آنے سے پہلے ان کی پورا بات ہوئی ہے وہ سندگ کے نمبر کو سرولینس پر لیا گیا اس کی کال ڈیٹیل نکالی گئی حالانکہ ایک سب سے بری آپ کی وہ نمبر اب کام نہیں کر رہا ہے لیکن اس کی جو لوکیشن نکالی گئی اس لوکیشن کے سہارے کہاں ٹاں گا مومنٹ ہوگا اس مومنٹ کے سہارے یوپی ایس کے لکھنوں کی کرائم رانچ اس پورے پیچھے ٹریل کر رہی ہے اور اسی قریب میں بھاردوئی شاہ جہاں پور بریلی کے راستے ان کے جانے کی تذبیق ہوئی تھی اور جو بات سامنے آئی تھی کہ کل کہا تھا کہ گازیاباد تک ان کی لوکیشن ملی ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ جو موبائل لوکیشن جو ان لوگوں نے خریدا تھا وہ انہوں تین نے اپنے فیک آئی ٹی اپنے آئی ٹی لگا کہتے کانپور سے اس موبائل کی لوکیشن گازیاباد تک ملی ہے جو آسنکہ جتائی گئی یہ دلی پرار ہو گئی وہی دوسرے کو بھی چھوڑ دیا اور پس سے چلے ہے روڈ ریج بس کرتا آرہا لے کر کے یہ فراد ہوگا ہے یعنی کی یہ کوشش ضرور کر رہے تھے لیکن چونکہ پیشے ور افراد ہی نہیں ہیں یہ ایک مانسکتہ کے تحت کٹرپن کے تحت انہوں نے ستی اکان کو انجام دیا جس کو اب ڈی جی پی بھی مان رہے ہیں کہ کسی ایک اپن کی سوچ اور اپن کی سنگتھن سے تحتی اس کی بھی چانچ کی جا رہی ہے تو تمام ایسے پہلو ہیں جس کو کیا بھی چانچ میں بھی جانا چاہوں گا کیا کسی طرح کی ٹرانزیکشن بھی ان کو کی جا رہے ہیں کیا اس بارے میں کوئی جانکاری ملے کیونکہ جو کار چالک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاس ضرور پر دے تو کہ یہی پیسے بھی دے رہے ہیں یا پھر کسی کے ذریعے ان کو پیسے پہنچائے جا رہے ہیں کیونکہ فون آیا تھا جیسے کہ آپ نے بتایا تھا فون آیا تو پیسے بھی کیا سورت سے بھیجوائے جا رہے ہیں یا پھر یہی دے رہے ہیں اور کون کس کا فون آیا تھا کیا اس بارے میں اس نے بتایا شخص نے کی وہ کون تھا جس نے سورت سے فون کیا تھا پیسے فانڈنگ کر رہا تھا جو گزرات پولیس کے مدد سے اب لکنوں پولیس کی گرفت میں ہیں راشت پتھان دوبائی میں رہ چکا ہے دوبائی سے لوٹنے کے بعد اس نے پورے حتیقان کوئی ساجش رچی اور وہی فنڈنگ کر رہا تھا جو ابھی تک جانکاری مل پائی ہے اور جو ٹیکٹی جو بک ہوئی ہے پانچ ہزار روپے میں جس کی امباب کر رہے ہیں اس کو بھی گزرات کے صورت تفہنا تھا یعنی کہ گرفتاری سے پہلے ان کے وہاں پر کنیکشنز ہیں اور راشت پتھان تو مول تب پیلی بھیت کا رہنے والا ہے تو ظاہر ہے اس کے قریبے رشتدار پیلی بھیت میں ہیں شاہ جہاں پور میں عموماً آسفار کے جنوں میں ان کے قریبے رشتدار ہوں گے اور اسی رشتداری نزدیتی پرچت کے چلتے ہی یہ ٹیکسی بک کرائی گئی اور پانچ ہزار روپے آج کے زمانے میں دیجٹل انڈیا کے دور میں کسی کے بھی ایکاؤنٹ پر لیکن ایک سوال یہ ہے کہ پولیس کب تک بھاگتی رہے گی یہ بادماش پہلے لکھنوں میں بھگاتے رہے پھر کانپور میں شاہ جہاں پور میں غازی آباد میں الگ لگا جگہوں پر بھگا رہے ہیں لیکن پولیس بھاگی کب پولیس کب ان کو پکڑے گی کب بھاگنا بند کرے گی سوال یہ ہے دیکھیں اب یہی سوال اتبردیش اور لکھنوں پولیس کی ساکھ کا سوال بن گیا ہے کیونکہ لکھنوں پولیس جس طریقے سے اس پورے ہتیاکان میں لاپروہی جاگر ہوئی کملے سوالی جیسے شخص کے اوپر جس کو کی گزارت ایٹی ایس نے الارٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر آئی ایس آئی ایس ہتیاکان کے ساجس رت تک کی ہے اس کے اوپر خطرہ مند رہا ہے آئی ایس آئی ایس تھا اس نے اس رکشہ کو لے کر کے چھوک ہوئی اس کے بعد دن دہارے لکھنوں میں گولی ماری گئی لکھنوں میں لانڈ آرڈر کی ستی ہو گئی دی جی پی کو انٹروین کرنا پڑا سرکار کو انٹروین کرنا پڑا بھارت سرکار کے رکشہ منتری کو اس پورے معاملے پر جواب طلب کرنا پڑا انہوں میں تک سرکار سے یہاں کے دی جی پی سے بات کی تو پاکہ معاملہ ہائلائٹ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ لکھنوں پولیس نے اس پورے معاملے پر ہر دردے کی لاپروہی بڑھ دی اور یہی اب ان دونوں ہاتھ ایروپیوں کی گرفتاری ہی جو بچی کچھ ساکھ ہے اس کو بچا پائے گی کیونکہ ان کی جتنی گلدی گرفتاری ہو پائے گی اتفردیش پولیس کی تھیوری پر پھروسہ ہو پائے گا کیونکہ اتفردیش پولیس کی تھیوری کملے سیواری ہاتھیاکانڈ میں فیل ثابت ہوئی ہے کملے سیواری ہاتھیاکانڈ میں اتفردیش پولیس اور ڈی جی پی جس میجی رنجیش کے انگل کو کر رہے تھے وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے اور دوسری اور راجی سب سے اہم بات کہ بجنور میں جنتوں مولانا کو ہراست میں لیا گیا ہے تو اب اس گھنٹے سے زیادہ کا بچ ہو گیا ہے اتفردیش پولیس کو یعنی کی ہراست میں لینے کے بعد ابھی تک گرفتاری نہیں کر پائے سب سے پہلے خبرے پانے کے لیے ABP گنگا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجے فیس بک پر لائک کیجے فیس بک پیج ہے www.facebook.com slash ABP گنگا ٹویٹر پر بھی فالو کیجے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے twitter.com slash ABP گنگا